خدا کی خسم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رب نے مجھے اور آپ کو محبت والا عقیدہ تا فرمایا ہے ماذرت کے ساتھ میرے پاس مداہنت نہیں ہے مداہنت الحمدللہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ منافقت اور مداہنت یہ قریب قریب بہنیں ہیں دونوں الحمدللہ ہم جو ظاہر ہے وہ باطن ہے جو باطن ہے وہ ظاہر ہے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں رب کا شکر ہے رب نے مجھے اور آپ کو سچا عقیدہ تا فرمایا ہے اور میں اس عقیدے کی تھوڑی سی وضاعت کرنے لگا ہوں ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ ہمیں وہ مسلح بھی یاد ہے جس پہ ابو بکر صدید کھڑے تھے ہمیں وہ مسلح یاد ہے جس پہ جناب صدید نے کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کروائی میرے نبی نے خود اس مسلح پہ جناب صدید کی اکبر کو خود کھڑا کروائیو میرے مولا علی نے خود پکڑ کے اس مسلح پہ جناب صدید کو کھڑا ہو کروائیو جناب صدید نا صدید اکبر مصلح پہ کھڑے ہو گئے ہمیں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس نماز کی امامت جناب صدید کر رہے تھے وہ جو مقددی کھڑے تھے ان میں مولا علی بھی تھے حسن مجتبہ میں اب چہرے دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کے چہرے پہ کوئی تغیر اکبر ہوئی آپ کا ذوق بتا رہا ہے الحمدللہ العظیم ہم ہی وہ قطر سچی عقیدے والے لوگ ہیں کہ جو غصص سکلین کا عقیدہ کہلاتا ہے میرا یہ جملہ اپنے پلے بات کے جاؤ جس مسلح پہ کھڑے ہو گئے جناب صدید نے نماز پڑھائی اس مسلح پہ امامت کے مسلح پہ صدید کھڑا تھا اقتدا کی صفوں میں علی کھڑا تھا ہم سب کو یاد ہے ہم سب کو ہم سب کو یاد ہے کہ امامت کے مسلح امامت کے مسلح پہ جناب صدید کی اکبر کھڑے ہیں اور اقتدا کی صفوں میں مولا گئے ہیں لیکن ہم اس چپٹر کو صرف یہیں پہ ختم نہیں کرتے ہیں یہ کونسا انصاف ہے کہ یہ بیان کرتے رہو کہ امامت کروائی صدید نے امامت کروائی صدید نے امامت کروائی صدید نے مقتدی بنا علی مقتدی بنا حسن مقتدی بنا حسین میں صدقہ صدید کی امامت کے لیکن نصاف پورا بیان کرنا پڑے گا نماز پڑھائی صدید نے میں پوچھوں گا اس امام کی نماز کیسی تھی کہا پہلی رکت پھر دوسری رکت پھر قعدہ پھر تیسری رکت پھر چوتھی رکت پھر قعدہ اخیرہ اب تو ہوبر حسولوں تک تشاہد پڑھائی تشاہد پڑھی اس کے بعد پڑھا اللہم سلی علی محمد والا آل محمد مجھے جملہ کہلے دو ہمیں وہ امامت کا مسلح بھی یاد ہے اور اس مسلح پہ بیٹھ کے امام نے جن پہ درود پڑھا وہ آل محمد بھی یاد ہے بھئی یہ بات ذرا تھوڑے ہوش میں ہے نا ذرا توجہ ہے نا سب سے بھئی جاگ رہے نا سارے حضرہ بھئی سوچ رہے نا سمجھ رہے نا اس لیے صرف مسلح یاد نہیں لکھنا امام صاحب کا درود بھی یاد رکھنا ہے جو صرف مسلح یاد رکھے بھول جائے وہ ناس بھی یہ جو درود کو بھولے اور جو صرف جسے درود یاد رہے مسلح بھولے وہ رفضی ہوتا ہے اور جو دونوں نسبتوں سے پیار کرے عدب کرے احترام کرے وہ ہی سننی ہوتا ہے اللہ ویسے وہ کیسا منظر ہوگا توجہ ہے پیچھے صفوں میں بیٹھیں مولا علی ساتھ بیٹھیں امام حسن ساتھ بیٹھیں امام حسین چلیں یار وہ بچے تھے وہ تھوڑا پیچھیں ہوں گے لیکن یہ تو کنفرم ہے نا جو پہلی نماز صدیب نے پڑھائی مولا علی پہلی صف میں ان کے این پیچھے کھڑے تھے کیونکہ روایت کے لفظ موجود ہیں گیارویں امام امام حسن حسن عسکری علیہ السلام کی وہ روایت موجود ہے کہ خود مولا علی نے تھاپا لگا کے آگے کیا حضرت صدیق اکبر کو ویسے وہ کیا منظر ہوگا امام کا مو مسل قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے مسلپ ہیں اب جب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد تو میرا سوال ہے کیا ابو بکر صدیق کا خیال مولا علی کی طرف گیا تھا جاگنہیں گیا تھا یار کیا نماز ہے کیا نماز ہے جاگنہ کیا نماز ہے کیا نماز ہے مسلح پہ میرے نبی کا یار ہے صفوں میں میرے نبی کی آل ہے اور وہ امام آگے بیٹھ کے پیچھے کھڑے مقتدیوں پہ ضرور پڑھ رہا ہے